جگو جگ ٹل جور شطر تخد مالک تان تان آد صاحب شری گرو گرانت صاحب مہراجیان دی پاون پویتر حضوری اندر جڑ بیٹھے سروتر مائی پائی بہت وڈیاں پاگم والے ہو جو ساتھ گر جیان دے سپاون پویتر ستھان تے ہر سال دی طرح شریمان سنت وابا کشن سنگ جی اور شریمان سنت وابا سنتوک سنگ جی تنہ دی مٹھی پیاری آد دے اندر سلانہ گرمت سماگوان بچ حاضریاں پر کے سیوہ کر کے جیوندیاں امولک کڑیاں نو سفل بنوندہ سفل یتن کر رہے ہو بہت ہی پیار دے نال چل رہے انہ دیونہ دے اندر جتھے آپ جی گرمت ویچاراں سربن کر رہے سو اتھے پائی سہ پائید وندر سنگ جی سوہانے والے تینا دے جتھے پاسوں آپ جیانے الہی بانی دے رس پنے شبد کی تن سربن کی تہن او ساتھ سنگت اکور اپو اپنی سرتی برتی پھر اکاگر کرو گرمت ویچاراں نالسانج بنائیے دمے ہتھ جوڑ کے شری کرو گرنسے مہراجیہ نو سیس چکا کے حاضری لاؤ اور دھاسنو اسیس بخشو گج کے اکھوں جی واہی گروہ جی دہا گھال سا واہی گروہ جی دہا گگ επιے گج کے اکھا کرو واہی گروہ جی دہا آخر سا واہی گروہ جی دہا مکھ پ رہیں تھی وهی گروہ جی دہا دہا سوہا اپلا جتھے پائی سہ وال جی کتن قطع نووش رام دیکھے گئے ہن اکھی رتیونا بابای دن بچن سنایا ہے کہ سیوہ تے سمرن جروری ہے آپ ایسے وچہارنو اگے توڑنے سمرن کرنا ہر کسکت اپنا انڈیوجل وشہ ہے او دا اپنا پرسنل وشہ ہے او سمرن کر رہے ہیں توسی کاروچ بے کے واہ گرو گرمنتر دا سمرن دا کنٹا ایک کنٹا جنہ سما ساتھکور جی بکششکر کوئی بھی سکھ کر سکتے ہیں ایتھوں تک مہراج جی نے بچن کیا پاہی ساتھ سنگت وچ بے کے بھی تیری سورتی وچے کوئی ایک چیز ہونی چاہی دی مل ساتھ سنگت پا جے کیول نام کیول تے کیول سورتی ہیں سنگت وچ بیٹھ کے بھی نام بچ نام جپن دے نار بہت کچھ پراپت ہندے جتھے کوئی سہتہ نہ کرے اوٹھے وائے گر جیدہ نام سہتہ کر دے اور ساتھ سنگت نام جپن نار جنم تے مرن دے دکھ کٹے جن دے نے نام جپن دے نار کل کلیش تن تے مندے ہٹ دے نے یہ سب کچھ بانی بچایا ہے نام جپنہ پرسنل ایک سکھدہ اپنا بچ ہے تسی کون کنہ جپ رہے ہو اور ساتھ سنگت او دے جپن وچے خطرہ رہن دے کہ کوئی جپن والا اپ لکھا کھا سکتا ہے میں روج چار بجے اٹھ دیں میرا چالیس سال تو نیم ہے جدو مہراج جب پرکاش ہندہ ہے جی اسی کروائی دے می جاوے نہری جاوے اسی چالیس سال ہو گئے نگا نہیں توڑے او دو بچ انکہار بھی پیدا ہو سکتا ہے اور پھر پاتشاہ نے کہا دو میں چیزیں کٹھیاں نہیں وس دیاں کیونکہ ہم میں ناوے ناال ویرود ہیں دویں نہ وسیں ایک کٹھائیں رات بھی میں قبینتی گرد ورہ ام صاحب چنڈی گرد جو شریف گروہ رائے صاحب مہراج جی اندھا استھان ہے اتھوں لائیو تے کیتی کیونکہ اج سچے پاتشاہ جی اندھا پرکاش پرو بھی ہے ساتھ سنگت گروہ دو چیزیں سکھنو دن دا ہے ایک شبت تے دوسرا بچن اور دو میں چیزیں پروپر ویوچ کم ادھوں کر دیا نے جو دو میں صحیح چل دیا نے گروہ کا بچن بس ہے جی نہ لے جل نہیں ڈوبے تسکر نہیں لے وے پہن نہ سکے جلے گروہ دا شبد کی ہے گروہ کا شبد کٹ ہے کوٹ کرم گروہ دا شبد وحی گروہ گرمنتر ہے اور گروہ دا بچن سکھ واسطے رہت ہے جیدے وچ رہنے ہیں تسی ڈاکٹر کو دوائی لینے جاؤ وہ دو چیزیں دن دے ایک کلوں دوائی تے ایک نحال پر حیج دن دے ایتنا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جیڑا شکر دیں دوائی دے کے کوئے جنہ مردی مٹھا کھائی جا وہ تا انہو ساتھ سنگت نحال دیں نحال پر حیج دا سد ہے اینا چیزیں توں پر حیج رکھنے پھر دوائی کم کرے گی نہیں تے ادروائی دوائی نہیں کم کرے اسے طرح ہم گروہ شبد بھی دن دے اور نحال پر حیج دن دے جدوں تسی پانچ پیاریاں تو کھنڈے وٹے دی پول دی بکش شندی ہے ادھوں جتے واہی گروہ گرمنتر درد کر آیا جاندے اتھے ساتھ سنگت نحال بچنوی گروہ دا درد کر آیا جاندے آج چیزیں نہیں لینی ہیں اینا چیزیں تو پر حیج رکھنے اور شریع گروہ گرنس ہے مہراج دی بانی میں جو گروہ دا شبد بھی ہے گروہ دا بچنوی ہے تسی سن دے رہن دے جدوں شبدی گل چلے گی ادھوں سمرو سمر سکھ پاو کل کلیشتن ماہ مٹاو جدوں بچن دی گل آئی ادھوں کیا سمرن نے ادھوں کم کرنے تو اے چیز دا خیال رکھنے قبیر ساکت سنگ نا کیجئے دور رہن جائیے پہاگ واسن کارو پرسی ہے توکش لگ گئے دہاگ تو ساکت بندے تو دور رہنے جیتے نو مل پہ راستہ بدل نہیں کیونکہ وہ جے ادھوں منٹوی تیس کنٹ تیرے کل کھلو گیا انہیں تیرے من نو داگ ل آ جانے کوئی نہ کوئی گل ادھوں دی کہہ جانے ہی ہے تیری سورتی ملین ہو جائے گی اس لئے گرکہ شبد اور گرکہ بچن اگلی گل ہے سیوہ جے کتے ہوئے بچن کمان ویچے جا شبد جپن ویچہوں میں پیدا ہو جائے سا سنگت وہ دے واسطے پھر سیوہ کرنی پہ لی ہمیں دی محل بینہ سیوہ تو نہیں ٹوٹ دی گرو دا بچن کمان دی ہمیں ہو سکتی میں تا جی آج تک کوئی بیمان نہیں نہیں کیتی میں تا بہت شد آچرن والا ہے میرا تا کریکٹر بہت اچھا ہے یہ ٹھیک ہے گرو دا بچن کمان ہے پر وہ کمان ویچے ہمیں پیدا ہو گئی جو دو سیوہ دی کہانی چلے گی جو دو سیوہ نہ سبند توڑا دوجہ نل ہونا ہے سیوہ بچ توڑا واسطہ کسے دوجہ نل پہنے ہیں تو اسی برتن منجنے نے کوئی لنگر شکے گا جوڑے چاڑنے نے سنگت جوڑے اون کے تا چاڑوں گے سیوہ کرنی ہے دہان کرنے کسے دا پلا کرنے سم نے کوئی دوجہ ہوئے گا او دن سمپرک پہنے اور اتھے ساتھ سنگت ایک چیز دا خطرہ رہند ہے کیونکہ اتھے ہنکار تا مٹنے پر اے نہ ہوئے ہنکار دکھنا ہو جائے تسی حیران ہوگے شریف گرو گرن صاحب مہراج دی بانی نے بچن کے ہے پھائی گرو دے دارو تے ادھانہ تیرت ہے جتھے جاکے میل اتر دی بھی ہے اور جتھے جاکے دگنی بھی ہو جائے گی مہراج دگنی کیوں ہو جائے گی کلنگے جے تیرا من چور رہا تا ہو سکتا ہے گرو دے تیرت ہوتے جاکے میل اترے نہ سکو دگنی ہو جائے جے تیرے من میں اہنکار رہ گیا ہو سکتا ہے میل نہ اترے ہون سیوہ وے سمپرک دجے نل ہونے اور یاد رکھے ہو دجیاں کلوں یہ چیز دیچھا رکھنی وے سارے لوگ توڑی سیوہ دی سفت کرن کہ قدنی ہو سکو جدو سیوہ دے مہراج دے تروں گے تساسنگتے قدنی ہونا کہ سو پرسنٹ لوگ تو انہوں لائک کرن سو پرسنٹ لوگ تو انہوں چنگا کرن اتھے تاں فیس بک تے تسی ویکھ دے ہو میں تے انہوں پلیس بک کی کہنا ہونے کئی بندے تاں ساسنگت بانی دی کوئی میسے توکلکی ہوندی انہوں بھی ڈیس لائک کر دن دے کوئی اوپ دیچھا چنگا بھی ہوندے اتھے بھی ڈیس لائک دبیا ہوندے کتھا گیتن تے بھی بیکھ لے یہ ضروری نہیں کہ تو انہوں سو پرسنٹ لوگ چنگا کرن جے سو بچوں ستن میں بندے کرن گے وہاں جی وہاں بہت ودیاں سیوہ کر رہے ہو تاں تو انہوں اس گللی منٹلی پر پیر رہنا پہے گا تین بندے تو انہوں سوچوں کہہ سکتے دے سارے چور کٹھے ہوئے کھا گئے ہوئے کھا گئے ہوئے تو انہوں یہ بھی سننا پہنے پھر توڑی سٹے جگہ بدے گی سیوہ میں چھ بہاستہ دجھے نال پہندے اس لئے سیوہ نے کہا ساتھ گر کی سیوہ گا کھڑی سر دی جے آپ گوائے پہی تھے آپ پاک مونا پہندے اس سر دین دے برابر ہے پہاو کوئی سیوہ کرے تو انہوں کوئی ماراوی کوئے ہو جرنا پہنے جدن جرنا شروع کرتا او دن ڈگری ملنی شروع ہوں او تو پہلا ڈگری نہیں ملنی میں نے بہت سجن ملے نے زندگی ویچ جیڑے کئی کئی ورے کئی کئی سال کیمپ لوندے رہے اکھاندے ہونوں نہ بند کر دیتے میں نے انہوں پچھے کیوں ہٹ گئے کہنے شڑو پائی صاحب جی لوگ قدر ہی نہیں کرنے یہ نا مطلب کتے نہ کتے تو ہوم میں چوٹ بجنی ہے جی تسی ہوم میں بچاکے رکھنی ہے پھر تسی سیوہ نہیں کر سکتے سیوہ بچے چوٹ بجے کی بجے تو انہوں سو چو ایک دو چار بندیاں گلت کہنے ہی کہنے ہیں وہ تو انہوں جرنا پہنے ہیں جدن جر جاؤں گے سکھ یاد رکھے کہ میں حساب گروروں دینے ہیں بندیاں نو نہیں ایو فرق سڑے ویتے سادو بچے ہندے ہیں سادو سیوہ کرنے لگ گیاں دنیا دی پروانی کردہ پاہمیں برا کہو پاہمیں پلا کہو ہم تن دیو ہے تاہیوں دی ڈگری بڑھ دی اسی لوگ مڑھا جائے کسے نے ٹوکے ہے سیوہ بند کر دی دی یہ تھے گردوارے روک کے ویکھو لوکن ٹکو کسے نو وہ دوجہ دن گردوارے انہوں ہٹ جان دے گردوارہ بدل لیند ہے وہ کہنے ادھر چل جا کرنے سانوں گردوارے انہوں کٹ دے اسی ادھر چل جا کرنے کیونکہ اپنی ہمیں بچا کے رکھنا چاہو سیوہ ویچ ہمیں مہاری جان دی ہے جیڑا ہمیں نو بچا لے اوگے نہیں بچ سکتا اسے لئے ساس سنگت سیوہ گکھڑی ہے اکھی ہے اور ادھر ویچ جدوں کوئی جرنا شروع کردن دے ادھر ویچ سٹیج بڑھنی شروع ہوتی ہے ان نکتہ تیانل سنے ہو جیڑن کسے دے مادے کہے ہوئے بول تسی جر جاؤں ادھر ویچ دی ڈگری بڑھ دی ہے سٹیج بڑھ دی ہے ادھر ویچ سا سنگت ادھر جرن شکتی بڑھ دی جیڑے بندے برا کہن دے کئی وار ہو تڑا بنا کے توڑی نندیا بھی کرن گا ادھر وی جرنا پیڑنا کئی وار ہو سنگد ہے ادھر ویچ سنگد ہے توڑی پیرلل کم کر لگ جن تو نو دو بھی جرنا پیڑنا تو نو دو بھی انہ دی نندیا ہے تو انہ دے کہے ہوئے بولنا تو پرے رہنا پہے گا جدن کوئی اہاں دو تین سٹیجیاں لنگ جاندے ایک وقت ہوندے سا سنگد جیڑے لوگ برے شعود بول کے نندیا کردے نے میں اپنی حیاتی چوکھیا پرد کے جدن کوئی صد ہو وہ سٹیج تے پہنچ جاندے نندیا کرن والے بھی ایک دن ہاتھ جوڑ کے مگر تر پین دے پھر دنیا مگر تر دی ہے پیلا نہیں بہت لوگ جدنے عدوچکار سیوہ شڑ دے اسے لئے پاتشاہ نے کہا ہے سادو دی پرواش ہے اے او دی بڑیہی ہے او دی اتے دمہ چیجیاں نا اثر نہیں ہندہ نا استدہ نا نندیا دا نا حرک نا سوگ نا خوشی نا گم نا سونے نا مٹی دا او دا کسے نا کوئی واسطہ نہیں او اے اکھی کٹی چڑ جاندے پر چڑ دا گرو دے حاصلے بندے آن دے آس رہے نہیں بندے تک دے بھی آس رہا شڑ دے نا تائیوں پاتشاہ نے پھر بڑیائی کر کے کہا جو نر دکھ میں دکھ نہیں مان جنہ نو بانی یاد ہے نال پڑے ہو تو رہاجری لگے گی جو نر دکھ میں دکھ نہیں مان سخ سنے آر پہ نہیں جا کے کنچن مٹی مان نے نندیا نے اوستد جاک کسے چیز دا اثر لی نہ نندیا دا نہ اوستد دا جے کوئی نندیا بھی کرے تمہیں ٹھیک ہے جے کوئی اوستد کرے تمہیں ٹھیک ہے او دے اثر نہیں ہو نہ نندیا نے اوستد جاکے لوگ موہ بی ماننا ہر کھ سوگتے رہنے آر اتن جگتت پشننا ہر کھ سوگتوں وکھرا ہوگے او دی دنیا ہون وکھری وصن لگ پہی تسی شو سن رہے سی بیچے میں بھی بار سن رہے سی اتھے بے گم پورا شہر کو نہ او دوکھ اندوں نہیں تینٹھاؤ نہ تسویس کھراس نہ مال خوف نہ خطا نہ ترس جوال نہ سادو نن کوئی خوف نہ سادو نن کوئی تکھا کر سکتے اتھے ہر بندے نوں ڈر رہے ہیں دے تکھا نہ ہو جائے تکھا نہ ہو جائے اپنے بھی تکھا کر جائیں دے گھر بھی تکھا کر جائیں دے اتھے دا سکے ایک دو جنرل تکھا کر جائیں سادو ننو تکھا نہیں لگ سکتے کیونکہ تکھا انہوں لگ دے ہر وسرت صدا کھواری جنہوں رب پہ لگے جیڑا رب دے پہوے چل دے دنیا دے خوف تو لگ گئے او دنہ کوئی خطا نہیں کر سکتا کیوں تکھا تکھا کہاں بھی اپے جاکو اٹھ توڑی تاں پاتشن کیا نیندیانے استت جاکے لوب موب منہ حرکھ سوگتے رہنے آروتن جگتہ تیپ شنہ استت نندہ دووتی آگے خوجے بدنرونہ جن نان کے کھیل کٹن ہے کنہوں گرمک جاننا پاہیے اوکھی کھیڑ سارے ایک کھیڑ نہیں کھیڑ سکتے ایک کھیڑ اوکھی ہے اس انسار دے لوگ کا واسدے بہت اوکھی ہے انہوں کوئی صدو زندگی ویچ کھیڑ نو کھیڑ دے جدن صدو اس کھیڑ ویچ اگتہ دے انہوں پاہشانی Kultur کے اوکھی کٹن ہے اوکھی کٹن ہے یہ کھ بہت کٹن 108 کی تیچڑ رہے وہ کبیر جدن اوکھٹی کوئی چڑ جان دے انہوں پاہشانی политکہ کروڑا جو کوئی اکت چڑ دے جد اوک کروڑا پیچھے ایک دنہ اوکھٹی چڑ جان دے انہوں دنیا سنت قیندی ہے انہوں ساد قیندی ہے وہ بدک گی بن جان دے رب دے نال اک میں کھوجا دے ایک اوکھی کا ٹی چڑھ کے کے دیو ربر ہندہ ہے انہوں پھر پاتشن اتھے بچن کہا اب تو جائے چڑھے سنگا سن ملے ہیں سارنگ پانی رام قبیرہ ایک پہے ہے کوئے نہ سکے پشنی جدن کو ربنا اکمہ پہوجند ہے ادھن ایک چیز ہور ورتدی ہے وہ دنیا تو لکن لگتے ہیں پرگٹ نہیں کردہ اپنے آپ اے ہی سادودی بڑیائی ہے کیونکہ سبر اندر سابری تنے ویجا لین ہون نا جی کو کھدائی دے پیتنا کسی دین او دجیا نو پیتنی دے ساد دے جائے کپڑے پاکے شریمان سلط بابا عطر سنگ جی سجھ گھن شری حرمندر سیو یعنی ٹھاکر سنگ قرآن لکھے ہے کہیں دے نے وہ حرمندر سیو دی اندر دی پر کارمہ جنا پہلے ایک خونجے متھا دیکھ رہے سی پھر دوجہ خونجے متھا دیکھ رہے پھر پچھلے پاس سے جتھے ہرکی پوڑی ہے ادھر لے پاس سے کنے منٹ سیر چکایا سیر نہ چکیا جدوں چہرہ اوپر کیتا تا لباس تا سادہ جائے وہ کہی دے میری اکھاں ویکھ رہیا سن کہ ہووے نہ ہووے سنت بابا عطر سنگ نے لباس اور تراندہ ہے انہال کوئی سیوہ دار کڑوئی نہیں تب پھر کہیں دے میں مگر مگر ترپیہ دوجہ خونجے آئے تا پھر کنے منٹ اتھے متھا ٹیک دے رہے پھر در پھر جدوں باہر لاتی ویری کول آگئے تاکہ انہیں اتھے تا کوندیں آئیں لگا جب میں سو تو ود وارو نہیں متھا ٹیک ہٹا ہوئے کہیں دے میں مگر مگر ترپیہ اتھو نمشکار کر کے شریقہ حالتہ کساب اتھو بے بابا بڑا سا دی ویر تاکہ انہیں اتھے کھا کے پھر میں پہر تھوڑے تیج تریا تے برابر جائے ہو کے حد جوڑ کے کہا جی جے میریاں کھاں تو کھانی کھانیاں تا تسی سنت بابا ترسنگ ہونا تے کہیں دے انہوں بڑے پیہار نال مٹھا جا مسکرا کے کہا جی میں اترسنگاں لوک منوی سنت کئی دے یہ نہیں کیا میں سنت جی میں ہی اترسنگاں لوک منوی سنت کئی دے میں اترسنگاں لوک منو سنت کئی دے کہہ دے میں کہا ماں پرشو میں قدوں دا توڑے مگر تو رہے ہیں ایک کنٹے تو ود وقت ہو گیا تسی مطھای ٹک کی جان دے مطھای ٹک کی جان دے یہ تاں دا سدے ہو انہی وار مطھا کیوں ٹک رہے ہو وہ کہہ دے پاہی گروہ نانک دا چوڑا پاک کے سنسار وچ وچری دے وہ دے دردیں نوکر چکر بن کے سنسار وچری دے کئی تیرے ونگ سنت کئے کے مطھا دیکھ جان دے سارا پہارا جلون آئے اج سارا کچھ گروہ رحمدہ سہب نو دیڑنا آئے ہے گروہ رحمدہ تسین جانو تے تاڑی سنگت جانے میں اترسنگ بچ کچھ دے سادو اپنے اپنوں کٹ لین دے وہ پوجہ نہیں کروان دا وہ پہتنی دن دے یہی او دی بڑی آئی ہے وہ اپنے اپنوں شپاک کے رکھ دے اور پاتشاہ نے بچن کہے پائیو پہنچ پتہ کتے جان دے بلکل رب دے بربر ہون ہو سکتے ایس گلتے کسی نو اتراج ہو جائے اتھوں تک گروہ گرنس ہے مہراج جی تانگرو ارجن دے مہراج نے کیا رب وچ تے دے وچ پیتی نہیں ہوندہ ایک کوئی ہوندے رب تے سن تے کوئی ہوندے پیت نہیں ہوندہ صرف اینہ کو ہوندے وہ شریر وچ ہے وہ شریر تو رہت ہے وہ اکار وچ ہے رب اکار تو رہت ہے اینا ہی فرق ہے جنہوں نے رویدہ اس مہراجی نے بانی اندر کیا تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جلت رنگ جیسا اینا کفرک ہے میں اکار وچ سونے دا کڑا بن گئے ہیں تے توں اکار تو رہت سونا ہے تے سونا ہی ہوئی ہیں رب دا روک ہوگا تہیوں پاتشن کیا جنانا وسرے نام سیکنے کدھے ورگے نے پیدنا جانو مول سائیں جے انا چھ مول رنچک مطر بھی پیدنا جانے ہو وہ رب ورگے ہو گئے وہ اب تو جائے چڑھے سنگھا سنگھا اوکھی کٹی چڑھ گئے ہون سنسار تے جو ہو رہے ہیں انہوں تے اثر نہیں ہوتی ایک دن ادھار میں دروار سیفتوں بھی لائیو تے کہی ہیں ہون تسی سارے جہاجیاں میں سفر کر دے ہو جدوں جہاج وچ لوگ بیٹھ جاندے ہیں اتر دے تو اسے وقت جہاج وچے نوز کٹی جاندی ہیں میں سب آپ کو اپنی سیٹ بیلٹ لالو جدوں جہاج ٹیک آف ہون لگ دے ترتی توڑن لگ دے وہ دوں اتھوں تک پائلٹ گئن دے جڑیاں وچ کروز کم کر رہے ہیں جڑیاں بچیاں وچ ائر ہوسٹر نے جلپانی شکون نو انہوں کیا جاندے ہیں آپ کو اپنی سیٹ تے بیٹھ جاؤ وہ بے جاندی ہیں کسے انہوں جہاج وچ چٹھن دی ازازت نہیں ترن فیرن دی ازازت نہیں سب بیٹھ جاندے ہیں جے کوئی اٹھے ائر ہوسٹر بٹھاتے دن دے بیٹھ جاؤ جہاج ٹیک آف ہو رہے ہیں اور تھوڑے منٹنا مد کی ہون دے اوئیو پائلٹ بٹن دب کے انوز کر دن دے ہون تسی اٹھ سک دے ہو واشروم یوز کر سک دے ہو کسے انہوں پانی دی لوڑ ہے ائر ہوسٹر جنہیں اٹھ کے کوئی من لگ پہ دے دنے ہون کی ہو گئے ہیں پتا گئے ہوں ترتی تو جہاج ہون سنکڑے فیٹ اچھا چلا گیا ہے ہون اس جگہ دے جہاج چل رہے ہیں جتھے ترتی دی گروتہ اکرشن ختم ہو گئی ہے جتھے ترتی دی کھچ شکتی گروتہ اکرشن ختم ہو گئی ہے جہاج ہون اس سستاب پہ چلا گئے ہون جو ترتی دے ہو رہے ہیں وہ جہاج اتھے اثر نہیں ہوئے گا بڑی حیرانگی والی گلے ترتی دے می پہندے جہاج سکا ہوں گا وہ دے اتنی می پہندے جو ترتی دے ہو رہے ہیں وہ جہاج اتھے اثر نہیں ہوندہ وائن اسے طرح سادو سنسار وے چل دے او دا شریر سنسار وے چلین دے سرت ننکار دے دیش وے چٹی چلی جن دی ہے اتھے جو ترتی دے ہو رہے ہیں وہ دی سرتی دے اثر نہیں ہوندہ پامے حرک ہو بے سوگ ہو بے روگ ہو بے اثر نہیں ہوندہ اور رہ تو ہو گیا کیونکہ او سو چائی وے سرت چلی گئی جتھے جو ترتی دے ورد رہے ہیں او دے اثر نہیں ہوئے گا اوہنو اس دیش میں جریند ہے جس دیش نو بے گم پورا کرنے ہیں جتھے نہیں اثر ہندہ اینا چیز جانا نیندیاں 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 اصطت جاکے لوب مو ابی مہننا او دے اثر نہیں اینا چیز جاناں ہاں او دا شریر سڑے بچ ریند ہے اسنو گوڑی راگ اندر شریر گروہ ارجند مہاراہ نے کہا دیسیں سب میں شریر سب جدے سد ہے پر سب تے رہتے سب تو رہت ہندے نے اتھے نہیں ہندے سب تے رہتے پہار برم کا او تیان ترتے اونا دا تیان اونا دی سورت پہار برم بچ ہندی ہے شریر اتھے ہندے اجدیں جیون رب بل تریا جاندے اور منجل تے پہنچ جاندے نے یہ چیز ہون ہور توڈے پریکٹیکل رہ گی جہا جو اویو ڈیسٹینیشن صحیح تے پہنچ دے جیدہ سمپرکتر تینل رہن دے تو اسی سفر کر دے رہنے توڈے سیٹ تے سامنے جی کسے ہور دیش وے جاؤنا کسے دیش یاترہ دے جانا توڈے سیٹ تے سامنے لگی سکرین ویچ تسی میپ ویک سک دے ہو کیڑے دیش اتھوں تسی لنگ رہے ہو تو انہوں دسیا جا رہے ہیں جہا ج سنکڑے فیٹ اچھے پر کیڑے دیش تے اوپروں لنگ رہے ہو او توڈے سکرین تے ہون دے ہون تسی کیڑی سٹیٹ کیڑے دیش دے اوپروں جے ہاج لنگ رہے ہیں او دا سمپرکتر تینل رہے پر چل ترتی تو اچھا رہے ہیں اج دیں سادو ہے او دا شریر ترتی تے سنسار دے لوکاں وچ رہن دے پر سور تتھے نہیں رہن دی او کسے ہور دیش دی واسی ہے اسے لیے سا سنگت او بے گھم پرے وچ جیوں گے او دا سمپرک سدہ ننکار نال پھر او رب ورگا ہو جاند ہے او پھر انہیں سونے ہو جاندے ہیں ایک نکتہ ہور نوٹ کرے ہو وہو وہو کرے سہی جان سونے تین کو پرجہ پوجن آئی کیوں پوجن آئے ہو سنکڑے کلومیٹرہ تو دوروں سنگت آئی ہے اور سا سنگت تسی پاگاں والے ہو کسے رشتے دار دے جاندے ہو نا تا جاندے ہیں پائن داس منٹ وقت توڑا تیان ہوندے ہیں کڑی وال بے چاہ پیتی تے تریے اور کاروالیاں دا بھی تیان ہوندے ہو کدوں اٹھن کیوں کم ہونا نو بہت ہوندے ہیں پر تسی سنکڑے کلومیٹرہ تو چل کے آئے ہو کئی سجن ودیشتوں آئے دے ہو میں نے ملے نے اور سا سنگت پھر تو انہوں جہان دی کوئی کالی نہیں یہ پتہ کیوں بیٹھے ہو تین کو پرجہ پوجن آئی پرجہ صدنی نہیں پہن دی اپ پہ پوجن لگ دی واہ واہ کرے صحیح جان سونے تین کو پرجہ پوجن آئی تین چیز جاندہ بندے نو مان رہین دے میں سونا بہت ہاں میرے کو پیسہ بہت ہے میرے مگر بندے بہت نے اور معاف کرے ہو سارا کوئی مکجن دیکھ دے جیو دیا جی سارا کوئی مکجن جنا بندیاں نو اے مہانے میں سونا بہت ہے وہ صدا سونے نہیں رہن دے سو ہپن مکجن دے تھوڑے دن پہلا پدم شریعت وارڈنالسن مانت ہوئی ایک لیڈیز دی موت ہوئی ہے اور سا سنگت انہیں بہت واہ واہ کھٹی ہے رب والوں ایک بہت بڑی نیامت ایتھوں تک ریسرس سینٹر یو ایسے نے او دے گلے دی انشورنس کیتی سی اسی وکھنا چونے ہیں ادھے گلے وچ کی ہے اس ساٹھ سال دی عمر وچ آکے بھی اسے طرح سریلا گا رہی ہے جب میں وی سال دی عمر جگا رہی سی پر تسی حران ہو موں گے جس طرح اندھا روپ سوہپن وی تیس سال دی عمر وچ سی ہن جدن او دی ڈیتھ ہوئی ہے او دن بہت کروب چیرہ سی او دن انو دیل چیرتے لے کے جا رہی سی اور سا سنگت یہ صدا نہیں دینی صدا سونے نہیں کوئی دینی جنہاں وشو سندر ہوندہ مان ہوندہ اخیرتے کروب ہو جاندہ بہت کروب ہو کے مردے جنہاں تانو ہوندہ مان ہوندہ بہت بیسے انتتے کئی ور کنگھال ہو کے مردے جنہاں بندیاں نو مان رہی دے میرے مگر بندے بہت نہیں ٹائی ٹائی سو بندہ میں لوگ کاندے فارم ہوس منیسٹرانیاں کورسیاں تے بیندہ ویکھے بائی وائی پندانیاں پنچیتاں شے وجہ پاہن جاندیاں سی بندے ہی آتی ویچنے جیوندے نیاج جا ایک بندہ بھی ہونا دی کورسیاں تے مٹی جنہی ہوئی ہے جیوندیاں جی لوگ کاندی پیڑ مک جاندی ہے نئی طور دی مگر پر تسی حیران ہو موگے واہ واہ کریں سئی جن سوہنے آئی انہاں لوگ پرجا پوجھن ہوں دی ہے اور ساتھ سنگتوں شریر کر کے چلے بھی جان دنیا تامی پوجھ دی ہے کیونکہ وہ بہت سونے ہو گئے انہاں دے کول بینے والے بھی سونے ہو جاندے انہاں دی سنگت وچ بینے والے سونے ہو جاندے پوجھن یوگ ہو جاندے ایک نکتہ ہور سنے ہو ترتیدہ سب توں کروپ بندہ ہوئے جیدے شریر نو اٹھ باڑ پین دے سی تونے درنو ہے شتیہ درنو ہے لک دو جے پس سے نو ہے باما نو دو تین باڑ نی لتا نو دو تین اٹھ باڑ پین دے سنے شریر نو ترن لگیا ترتیدہ سب تو کروپ بندہ ہے انہوں اشتہ بکر نشی کہیں دے اور پگتی نام بندگی نے انہوچہ کر دیتا کہ سب تو بڑا جیدہ پاگت ہوئے ہیں پاگت بڑا راجہ جنک ہے اشتہ بکر جنک دا بھی گروہ ہوئے ہیں حالانکہ ترتیدہ سب تو کروپ بندہ ہے اشتہ بکر راجہ جنک دا بھی گروہ بنے ہیں سب تو کروپ بندہ انہی اچھی پدوی تے کیوں کیونکہ وہوہو کریں سی جن سوھنے تن کو پرجا پوجھن آئی نامونا نو سوھنے منا دندے اور دنیا پوجھ دی ہے تسی پیار ویچ بیٹھے ہو اپنا پگتی تنی ہونا بھرگی کر سکتے پر ایک پنگتی ہونا دے پیار جنکہی ہے شاید سڑا بھی پلا ہو جائے مل کے سارے پیار نلکے ہو خوکر بانے جاؤ مہروانہ خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ مہروانہ خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ مہر خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ لین جو تیرا نہ آؤ لین جو تیرا نہ آؤ لین جو خوکر بانے جاؤ لین جو تیرا نہ آؤ لین جو تیرا نہ آؤ لین جو خوکر بانے جاؤ خوکر بانے جاؤ لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں تینا کہہ ہوں سد قربان ہے سو سو وار ہونا تو قربان جڑے جب کے انہیں اچھے ہو گئے ایک دیش دے راجے دا حکم دجے دیش ویچ نہیں چل دا ایک دیش دی کرنسی دجے دیش ویچ نہیں چل دی جدو تیسی انہیں دیر پوڑتے اتراؤں گے اتھے کرنسی چینج لے اوپس بڑیا ہوں دا ہے انہیں دیش دا چل دا ہے چینج کرنا پہنے پر تیسی حیران ہوگے جنانو صاحب نے کہا تینکو پر جب پجن آئی انہیں دا حکم ترتی دے اس کنے تو اس کنے تک چل دا ہے انہیں دا حکم سا سنگت پوری سرشتی اتھے چل دا ہے کیونکہ وہ سرشتی دے راجے بن جندے نے باری طورتے وسطہ تٹی چمپڑی چیر سو شننا جاتنا پتنا آدرو قدیحان پرمننا مطرنا اٹھتن روپ ہین کے ساکنا سننا راجہ سگلی سرشت کا ہر نام من بننا سادو دی نشنی گرو گرنس ہے مہراج جی دی بانی نے کہی ہے ایک بنگتی سڑھے واسطے بھی پاتشاہ نے کہی ہے جے کوئی کر سکے پر بندے دے واسطے گا نہیں جے تسی چوندے ہو دے ہی نو کوئی روگ نہ لگے جے چوندے ہو ساریاں شاما پوریاں ہون جے چوندے ہو جو من چاہوے وہ بورا ہوئی جاوے تو دے واسطے کم کرنا پہن دے فریدہ بریدہ پلا کر اوہ پا کرنی سکلے ہوئے نہیں سکتا برے بندے نال برا ہوئے تا میں تارمک لوگ کے گلہ کہیں دے وکھے نے چنگا ہوئے ادھے ہونے سی ایکڑا کٹ دے ادھے نال ادھے ہونے سی میں چنگے چنگے تارمک لوگ کے گل کہیں دے وکھے نے وہ ادھے نال ادھے ہونے سی ایکڑا چنگا سی برے نال سب برا کرن دے ماف کرنے کئی سے آنے کوئی ورلا ورلا سے آنے ہندے انہوں سے آنے ہندے جڑا دو بننے ہتے چگڑے نیشت اللہ نے مرخ تک کیتی ہے توں دھوڑی کرنے ہی ماف کر دے کوئی ماف کر دے ماف کرنے کئی سے آنے پر برے نال بھی نکی کرنی گھرhingان کر جانے برے دا پلا صرف گروہ کر سکتے برے دا پلا صرف رب کر سکتے برے دا پلا صرف سنت کر سکتے عام بندہ کا دی نہیں سکتا پائی گردہا صاحب نے کہا کہ برا او دا پلا کون کر دے دل ویچ دیا آجائے برائی ویخ کے صرف سادو ہے اسی تا وکھیا بے نہ ہو بے نہ سنے آئی ہو بے تسی سنکہ ہی نفرت کر لگتے کسے بندے دے اوکن سن لیئے نا کسے کلوں تا نفرت مانوے چاہ جاندی ہو نا سنکہ ہی نفرت کر لگتے وکھے لی ہندے میں ان ایک اپنے جیون ویچے نڈے نمے پرسنٹ میں لوگ ایسے ملے جڈے نندہ کسے دی جدو کر دے تو انہوں پوچھلے ہی دے سو چون نڈے نمے قد دے نے کہا ہاں جی میں ایدنا ویکھے نہیں تا نڈے نمے بندے جدو کہہ دی نندہ کر دے نا انہوں چون نڈے نمے بندے انہوں پچھا وی تو بیکھیا کھانا کہتا نہیں دیکھیا تو نہیں سنے آلوکہ کھانا سنکہ ہی نندہ حلنکہ اردہ سوے چھے وارڈ شامل کیتا گیا ہے انہوں یاد کیتا گیا اردہ سوے سکھ پنت دی اردہ سوے یاد پتا کنہوں کیتا گیا ہے جیڑے کلے سنکے نہیں اکھانا الاؤگن دیکھ کے انڈٹ کیتا دیکھ کے انڈٹ کیتا دیکھ لے آر سمجھ انڈٹ کر دسیا نہیں کسے دیکھ کے انڈٹ کیتا تینا پیاریاں سچیاریاں دی کمائی دا تیہان تر کے بولو جی دیکھ کے انڈٹ کرنا بہت بڑی پگتی ہے پائی گردہ صاحب لکھ دے کہنے سادو کسے ویشوا دا درواجہ کھڑکا دند ہے ویشوا نے اپروں چوارے تو ویکھے ہے ویلک دا کوئی بندہ آیا ہے کیوں دا کمی بجرس پار سی پر انہیں ویکھیا بندہ تھا چٹے داڑے والا کپڑا بھی سادو مڑا پایا ہے گلت جگہ تے آگئے درواجہ کھل لیا تو انہوں نے کہا بابا توں گلت درواجہ تے آگئے بابا توں گلت درواجہ تے آگئے میری تنگ گلی وچوں کوئی لنگ جائے وہ بدنام ہو جاند ہے توں تا میرے درواجہ نو کھڑکا دے میری تا کوئی گلی وچوں نکل دا کسے نو ویکھلو بدنام ہو جاندے ویشوا دی گلی چو ہے توں درواجہ مورے کھلو گیا ہے توں درواجہ تے کھڑ گیا ہے تنو لوگ شاڑ دین گیا ہے تے دکھو ہون سنت کے نو کئی دینے بڑے پیار نو بچن کے آتی ہے تیرے بھی چیسا کی ہے پتھو میں تے کھاگ کھیر منگن آئے تیے کچھ شکن واسطے ہے تا دے جدو کنہ وچا بول پہا لاتی ہے اس ویشوا دا تن من شیطل ہو گیا اندروں ہر دا وراغ نو پڑیا اکھاں پر کے زاروں زار روپئی ہاتھ جوڑ کے کہا بابا تیرے نو وڈیاں عمران دے لوگ کتھے اندے نے آج تک منو کسی نے تیر نہیں کیا زبان تھو تیرے نو وڈی عمران دے لوگ کتھے اندے نے آج تک منو تیر کہہ کے نہیں کسی نے ملا ہے جدو زاروں زار روپئی ایک چیز ترمدی دنیا میں کم کر دی ہے اٹھارٹ تیر تھاں تے اشنہان کر کے شاید کسے دے پاپاں دی میل اترے جانا اترے پر ایک پکی گل ہے کسے نو کوئی اپنے کیتے کرم تے پسچا تاپ ہو جائے او دیاں کھانا ایک کہنجو او دے کروڑا پاپا نو تو سکتے اٹھارٹ تیر تھاں دا پانی شاید او دے پاپا نو نہ تو بے کیتے ہوئے کرمانا پسچا تاپ ایک کہنجو اکھا میں چاہ جائے او کروڑا پاپا تو دے جدو اور روپئی تے سادو نے او دے سر تے ہتھ رکھے کہتی ہے روئی دا نہیں سب رب نے پیدا کیتے ہونٹے اہن لگا جو میں ساری امر دے پاپ توپ گئے ہوں کیونکہ سادو بیچے پاور ہے ایک کو گل پھر سادو نے کہی تی ہے تو ناہم جب پیار کر بابا میں مندر مسجد گردوارے نہیں جا سکتی لوگ کی میں نوہور نظر نہ کرنگے ایدہ کی کم میں ان کے بیٹا تو کاربہ کی جاپ لیا کر پاہی گردہ جی کہنے انہیں پنجریج بنت ہوتا دیتا تو رام رام کہا کر اور ایک وقت آیا کروڑا چنگے کرم کرنے والے لوگ شاید مقت نہ ہوئے ہون ویشوا بارے پاہی گردہ صاحب نے لکھیا اور گرو گرنس ہے مہرادی بانی نگوائی دیتی وہ بے کنٹ نو بے کنٹ تا ہم نو مقد ہو گئی وہ سچ کھنڈ میں چلی گئی سادو دی سنگت سادو دا کمائی شابت گن کا پپن ہوئے کہ پپن دا گلہار پر ہوتا مہا پرک اچان چک گن کا باڑے آئے کھلوتا تے درمت دیکھ دیال ہوئے ہتھوں اسنو دیتوست ہوتا گئی بے کنٹ بے بان چڑ نرکیں بچنا خد سکتا نرکیں جنی ڈگی سادو دی سنگت کر کے پر سادو کیسی درمت دیکھ دیال ہوئے اور گن وے کے نا دہا آگئی تیرے سنہ تو کہتی ہے تو نام جب پیا کر جنہ ماں پرشنی یاد وچاپا بیٹھے اس اسطحان تو مجھا چوری ہو گئی ہیں کوئی چوری کر کے لے گیا انہوں نے جا کے کتویچ دیتی ہیں رول اپ ہے گیا تو ماں پرشنی کہا کوئی گل نہیں پائی اتہ سیف جات دیانا اسطحان ہے اتھے ہو رہا جانے گئی ہیں کوئی گل نہیں سادو نوے دینا کوئی فرق نہیں تھوڑے مہینے ہم بھاد جڑے سیوا کر دے سن توسی بھی کرامج بندہ تو آئے ہو کئیوں پشو رکھے کھون گے بندے نوے اپنے پشوان دی اپنے جانور دی پہچان ہو جاندی ہے کسے سنجڑ نے کسے بندے جو لنگ دیا لنگ دیا مجھ وکھیت منچ آیا پہچان ہو گئی اے مجھ ڈیرے دی ہے اے مجھ ہوئی ہوئی ہے اے جڑی چوری ہوئی ہے وہ پشاں موڑ کے سیکل موڑ کے آکے سردار جی نے پوچھ لیا سردار جی اے مجھ تسی نمی خرید دی ہے مجھ قدوں خرید دی ہے وہ کہیں دا بھی مہینہ دو ہوئے گئے سردار جی کنے دی خرید دی ہے کیونکہ پیت ہونا اکت ہو نکلنا سی وہ کہیں دا جی مجھ بیچن وڑا لوڑ بند سی انہیں ساریوں مجھاں بیچنیاں سن تین چار ہو دے کڑھ ہور سی لوڑ بند بندہ سی پانچ کو جاہر دی دے گئے ہون پندرہ بھی جاہر دی مجھ پانچ دی کوئی دے جائے ایدھا مطلب شکتیں ہونی چاہی دی پر لوگ قدر طور دے لی ہونو پچھن والے نم پورا وشواش ہو گیا پندرہ جاہرہ لی مجھ پانچ دو دے گئے این کہہ گیا میں لوڑا پینڈے چوہور بھی کہیں انہوں بیچ گئے انہیں کہہ دی اے مجھ جہاں او دیاں پنیاں نیسی جو بندہ چوری کر کے لے آیا ہے سیف جات دے ہیں دے استہاندیاں جو تیسے روح سیف بابا سنتوک سنگ دی انہوں دے دیرے تو چوری ہو جائے وہ سرداد جی دے مانچ بڑا دکھ ہویا کہنا بھی وہ بندہ تو کھا کر گئے پر اسی انہوں دیرے دیاں مجھا نہیں نا رکھ سکتے سیف جات دے ہیں دے استہاندیاں مجھا اسی رکھ کے دو دو بھی یہ اسی بھی بھئی ماری انہیں پنڈے جو دجھے بندیاں انہوں بھی جا کے دسیاں نال نال گئے مجھا ساریاں پتہ لگ گیا وہ بندیاں پنڈ والے انصلاح کرتی مجھا لے آئے ایتھے لے آکے دے دیتی ہیں چور دا پتہ دسیاں چور بھی فڑے آگے انہوں فڑ کے لے آن لے کہیں ایتھے لے آکے پاڑ نہ لیتا رکھتا تساسنگا تینے بابا جی آگے کہیں پاہی کیوں کٹھے ہوئے ہیں کہیں دے جیو مجھاں والا چور فڑے آگے ہیں مجھ چور فڑے آگے ہیں جنہوں مجھاں چوری کرے ہیں کہیں دے کتھے ہیں سارے انہیں پیڑنوں پر ہٹا کے کہیں جاؤ باہی آپ اپنی سیوہ کروں چلو اپنی سیوہ چلوے ادھرا تو تو چوری کتی ہیں انہوں چور نو باؤں فڑ کے اندر لے گئے کہیں دے اندر لے جا کے ماریا نہیں چڑکیا نہیں برا نہیں کہا بجھے چکھیسے چھتھ پاکے جنہیں کو مائائی کٹ کے بک پر دتا کہیں دے لے لے جا انہوں کوئی کارو بار کر چوری نہ کریں آج دو باؤں چوری نہ کریں آج دو باؤں بس نجر ملن دی دیر سی ہاتھ پکڑ کے ہاتھ میں پیسے رکھن دی دیر سی سادو بیتاں او گریپٹی کے ساس سنگت جی میں چمک لوئے نو کھچ لیندی ہے نا ادنا او اندر دی دورمت نو کھچ لیندے بس ہاتھ پکڑ کے پیسے بیچ رکھن دیر نجر ملی انتروں دل ویت اور رو کے کہیں دے جی ہونڈ نہیں جانا کہتے ہیں کہنے جا پائیں تم اپنا کوئی کامکار کار چوری نہ کرنی جا ادھروں نکل جا کہنے جی ہونڈ نہیں کہتے جانا ایسی سیوہ بیچ لگ گئے ہیں ساس سنگت او جنو لوگ کدھے مجھ چور کہنے سی چور کہنے سان سادو دی سنگت ویچ سیوہ بیچ ایسا کندن ورگہ بن گیا دنیا انو بھی ستکارنال وقت پہ کے بابا جی کہنے لگ ساس سنگت سادو دی سنگت چورنو بھی سنت منا سنا یہ صرف سادو کر سکتے ہیں اپنا عام لوگ نہیں اسی تک کہنے بھی نہیں برے نہ برا ٹھیک ہے پاتشن کے فرید نہ برے دا پلا کر گصہ من نہ ہنڈائے دے ہی روگ نہ لگ گئیں پلے سب کچھ پائے ایک شوٹ مہرہ نے ہور سانو دیتی ہے کہنے چل تو برے دا پلا نہیں کرسا دا کوئی گل نہیں ایک کم کرسا دا ہور مہرہ جو کی کہنے چت ویچ کسے دا برا نہ لے آئی تم ہی تیرا پلا پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی میر کسے دا چت ویچ برا نہ لے آئی ستم پاتشاہ گروہ رائے سے مہراجی انداج پرکاش پروب ہے سمہ میرا سمہ پہ دھو گیا چار کمنٹو اور میں سنے ہوتے ہیں گروہ دے داروتے دوں میں چیزیں ہیں اتھے گروہ کومل بھی بہت ہے تے معاف کرے ہو گروہ کٹھور بھی بہت ہے گروہ کٹھور بھی بہت ہے گروہ کٹھور بھی بہت ہے جدوں گل کومل تا ہی دی چلی ادھوں چولے دی نکر فس کے کی تو پرساو دی ترتی تے فل ٹوٹے جاندے اداسوں کے بیج اندے نے ٹٹیا فل جوڑن لگ پہ نہیں جوڑ دا ٹٹی ٹانی چو پانی دا کتیو کا سنے این لگ گا ہے جو میں ٹانی فل تو بغیر رو رہی ہووے چکے فل جوڑ دے رہے شے میں پادشاہ تان گروہ ہر گبنس ہے مہراج پشاں پرتائے آکے کہنے نے بیٹا اپنے پترے نو کہنے گروہ رائے ساید بیٹا یہ فل ہن ٹٹ گیا ہن جوڑے گا نہیں ہن نہیں جوڑے گا تے نال کے بچن کیا جے چوڑے وڈے پائی ہیں تے سنکوچ کے بھی چلنا پہند ہے چوڑے نال فل نہیں ٹٹنا چاہی دا کسے بولنا کسے دا دل نہیں ٹٹنا چاہی دا بیٹا یہ ہن ٹٹیا جوڑے گا نہیں تربر بشنے نیپات جڑتے جم مگون اکیلی بن ونت نانک بن نام حرکے صدا فرت دہلی ہردہ اینہ کومل ہے فول ٹٹ جاندے اداس ہو جاندے نے پر گروہ کٹھور بھی بڑے جدن کوئی مرہادہ توڑ کے بانی دے ارث گلت سمیں دے تے گلت کر دے او دن گروہ پتا کنہ کٹھور ہے اپنے سکے پترنوں کنہ دنے جدر مو ادھر چلا جا تیرہ ساڑا کوئی رشتہ گروہ انہ کٹھور بھی ہے جدوں کوئی بانی دی مرہادہ توڑ دے او دن گروہ کنہ دے تیرہ میرا کوئی رشتہ نہیں جدر مو ادھر چلا جا سکھا تیرہ تے گروہ دا رشتہ بانی دے سر تے کھڑے تو بانی دا عدو کر جو سکھ گر بانی پہ کرے بن پریاس پاب ساگر ترے جن پہ عدو نہ بانی تہرا جانو سو سکھ نہیں ہمارا جے توں بانی دا عدو نہ گیتا تو گروہ دا سکھ نہیں رہے گا اس لئے بانی دا پہ عدو ضرور کرے ہو اے ہی ماں پرشاندی برسی منائی دا پنو لاؤو میں تنبینتی کرنگا جدوں آپ پان شریخ ہند پر سیور خائد ہے تو دو سارا طبر لینڈ جاندے گردوارے فلاندی برکہ بھی کری دی ہے گٹاں بھی تیل بھی چوئی دے سچے پادشاہ اے نے او سکھو تسی انہا عدو ستکار کر دیو فل بھی خیر دیو گٹاں بھی تیل بھی چون دیو رستے بھی ساپ کر دیو گرو گرنس ہے مہرک کرا رہنے انہا عدو ہونا چاہی دے پر تیجے دن خان پڑ ساو دے پوگ تو بات تو انہوں کی ہو جاندے جدن پوگ پہندے او دن تسی رشتے داراں بیچ گواچ جاندے ہو پھر گرنسی سنگا نو لبنا پہندے ہو کاروالے کتھے دجیا نو کہنگے باجی تسی ہاتھ تولو مارا شہد آئی او دو تو انہوں کی ہو جاندے ہو جس طرح لے کے آئے ہو او دن گرو گرنس ہے مہرہ نو بیدیا کرے ہو میرا وشوہاش ہے جو منگ لاؤں گے ہو گرو توڑی چولی پہندا ہے جان لگ گیا گرو کچھ نہ کوئی تو انہوں جرور دیکھ کے جائے گا تسی ادمنال گرو نو بیدیا کرو کئی ورکہ انہوں آم رشتے دار تو اڈکار ہوں دے گٹن تک شدن نہیں جاندے گٹن تک کی نہیں انہوں گڑی چھو بٹھا کے دور تک سی آف ہیں ہتھل ہوں دے ہو پھر وہ پہنچ جاتا ہمیں پچھید ہے پہنچ گئے ہو ٹینس ایک کام رشتے دار دا انہا تب ہے دین دنی دے پاتشاہ دادب کر کے وکھیو میرا وشوہاش ہے جہاں گرو کر تک جان گٹن تک نال جاؤں گے نا شدن گرو نے جاندے ہیں جاندے ہیں بہت کوئی دے دنے کام رشتے دار ترن لگ گیاں بچیاں نے ہتھتے پیسے رکھ جاندے ہیں گرو کوڑوں تو پتہ نہیں کی کوئی کچھ مل جانے ہیں عدو کرو سب کچھ ملے گا ست گرو گرو گرنس ہے مہرہ ندر کرپکن سما سما پدھ ہو گئے ایک ور مل کے پھر پیار نہ لکھو ہو قربانے جاؤں 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 لین جو قربانے جاؤں مہروانہ ہوں قربانے جاؤں ہوں قربانے جاؤں ہوں قربانے جاؤں تینا کہے لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں تینا کہے ہوں صد قربانے جاؤں وار وار قربان ولہار واہ واہ کریں سہی جن سہنے دن کو پرجا پجنائے ڈاکٹر سرجید پاتر جی اور انیا کلیجنہ نے انہا نہ سچ بول کہ کلہ ہی رہ جاؤں چارک بندے چاہی دیا تمڑا دین لے جو ماں پرشیہ نے پیار والے نے پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں لکاں اٹھے ٹھیک ٹوک دیا نے پر رب دے پیاریاں تیری ٹوک دی لوگ کہنے ٹھیک ہے مو ملاجر رکھنا چاہی دے رب دے پیاریاں تیری ہوتاں بے پر وہاں چل دے نے ہوتاں کہیں دے نے انہا ہی سچ بول کہ کلہ ہی رہ جاؤں ہوئے لکھاں لوگ کی آجانگے تینوں مدہ دے تو سچ دے محلک تے تور لکھاں دنیا تیری مگر آجائے گی ماف کرے ہو آسارے تسی سدے ہوئے نہیں آئے جو دو سچ گھنڈ پیانا کیتے ایک پاسا شریکیت پر سہ بوان سی دوجہ پاسا سنگدہ کلہ نندگر سوڑاں کلومیٹر تو سنگدہ جام سی دنیا کتھوں آگئیں لکھاں لوگ کی آجانگے تینوں مدہ دین لے تو جب کے ویخ تر کے ویخ دنیا پرجہ پوجھن آجائے گی وہ وہ کریں سی جن سونے تین کو پرجہ پوجھن آئی پل چک دیکھیں مبخشنی ساری سنگدہ تانواد بابا ایدہ تانواد ماتا ایدہ تانواد انیتوڑے درشن کروائے انہاں دا حکم ہے اسی طرح ساتھ گرو کرپا کرن انہاں پیار ملدہ رہے کوٹان کوٹ شکر شریف گرو گرنس مہراجی انہاں دا ساتھ گرو گرو رام داس مہراجی دے پیارے کرتنی ہیں پائیسہ پائیسہ نام سینجی کوہار کا گرو چرناج پہنچ گئے ہیں گج کے فتح بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح دیا پیارے کی دیا پیارے پیارے کی fur Xin花 سپی horribly پیارے っیک چلا کٹ بتم موسیقی